بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ علیہ وآلہ 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 وسحابی کا یا رحمت اللہ علیہ وآلہ سب سے پہلے تمام ناظرین کو سلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج مہیں زلحج کے آخری منگل کے دن لا خول ولا قوت الا باللہ اور الحمدللہ یا ربی کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا میری حاجات پوری نہیں ہوتی مجھے وصیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا یا میرے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے جو بیٹیاں کہتی ہیں کہ بے شمار وصیفوں کے باوجود ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا جو بیٹے کہتے ہیں کہ دن رات محنت و مشکت کے باوجود بڑی بڑی سفارشے کرانے کے باوجود دردر کی ٹھوکرے کھانے کے باوجود نوکری تک نہیں ملتی تو آج حج کے آخری منگل کے دن نیا سال شروع ہونے سے پہلے آخری موقع ہے جو بندہ محرم الحرام سے پہلے منگل کے دن یہ عمال پڑھ لے گا رب کعبہ کی قسم رب سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا رب سے جس ناممکن حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے وہ ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی ماہز الحج کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے کامیابی کا قربانی کا مہینہ ہے اللہ کا نظام دیکھئے کہ اسلام ایک سال کا آغاز بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے حج کے مہینے میں ہم دنبے کی قربانی کرتے ہیں اور محرم کے مہینے میں اللہ کے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواس امام حسن و خسین نے اپنی گردنوں کے نظرانے پیش کر کے نانا کے دین کی حفاظت کی اللہ والو جب نیا سال شروع ہوتا ہے نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے یعنی کہ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے اب نیا سال شروع ہونے سے پہلے ذلحج کے آخری منگل کے دن میں آپ تمام محنوں بیٹیوں ماہوں بسرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھتے ہی رب بھی رازی ہو جائے گا رب کا رسول بھی رازی ہو جائے گا جس سے پڑھتے ہی نیا سال خوشیوں خوشحالیوں والا ہو جائے گا ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نئے مہینے کے ساتھ زیادہ محنت و مشکت کرتا ہے کہ پچھلے مہینے سے زیادہ کمائے اسی طرح جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اب نیا سال اس کے لیے تنگ دستی غربت پریشانی سے پاک ہو جائے یعنی کہ نیا سال اس کے لیے رحمتوں و برکتوں والا ہو جائے نیا سال اس کے لیے خوشیاں خوشحالیوں والا ہو جائے اگر آپ بھی نئے سال میں نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر حج کے آخری منگل محرم الحرام سے پہلے لا خولہ ولا قوتہ الا باللہ اور الحمدللہ یا ربی کا یہ خاص پصیفہ لازمی پڑے آج کل ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے راستے سے ہٹ چکے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں حج کے مہینے کو لا پرواہی میں گزارا بعض نے تو حج کے پہلے دن کو بزاروں میں گزارا بعض نے قربانی کی خرید و فروخت میں گزارا مباس نے دنیا کی رنگینیوں میں گزارا اللہ والو حج کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ رب کریم سے نئے سال کے لیے خزانے اور نصیب اور تقدید لکھوانے کا مہینہ ہے آج میں حج کے آخری منگل کے دن جو وصیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ وصیفہ پڑھنے والا رب کو راسی کر لے گا لا خولہ ولا قوتہ الا باللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ مولا کریم میں تجھ سے اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا اور بخشش مانگتا ہوں اور بے شک بخشش تیری ہی طرف سے ہے اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک بار توبہ کرتا ہے میں اس کے نسلوں کی توبہ قبول فرماتا ہوں اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہوں اللہ کریم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کو اقرار کرتے ہوئے آنکھ میں آنسو لے کر توبہ کرتا ہے میں اس کی آنکھ میں آنے والے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے ہر دعا قبول کر لیتا ہوں ہر گناہ سے معافی دے دیتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں دنیا میں مجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں تو آنکھ میں آنے والا ایک آنسو آپ کے تمام کے تمام قبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول کر سکتا ہے آج جانے ان جانے میں ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی کتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے پھر اسمائشیں آتی ہیں پھر پریشانیاں مسئبتیں ہر قدم پر ناکامی ہو جاتی ہیں کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اگر آپ میں سے بھی کسی کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی تو آج حج کے آخری منگل کے دن ایک ایسا وصیفہ ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جائے گا یعنی رب کریم سے جو بھی مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ کریم نے خود فرمایا کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو آمین سم آمین اللہ والو اللہ کے پیارے بندے اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رب کریم سے استغفار کا ذکر کرتے ایک بار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بائی مولا علی شیر خدا مشکل کشاہ اپنے دربار اقدس میں موجود تھے ایک شخص آیا فرمایا میں بے اولاد ہوں کوئی وصیفہ بتائیں اللہ کے شیر نے فرمایا جائیں استغفار کا ذکر کریں آپ کی بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا ایک دوسرا شخص آیا فرمایا بے روزکار ہوں مولا علی نے فرمایا جائیں استغفار کریں آپ کے تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی ایک اور شخص آیا فرمایا کئی سالوں سے پریشان ہوں پریشانیاں بیماریاں ختم نہیں ہوتی اللہ کے شیر نے فرمایا جاؤ استغفار کریں پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا اے مولا علی آپ کے پاس تین افراد آئے تینوں کے مسائل الگ پریشانیاں الگ مقاصد الگ آپ نے تینوں کو استغفار کا سکر کیوں بتایا مولا علی نے فرمایا استغفار ہی کامیابی کا راز ہے جب انسان پر کوئی اسمائش آتی ہے چاہے وہ رسک کے حوالے سے ہے چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے چاہے وہ سکون اور برکت کے حوالے سے ہے چاہے وہ بیماری کو لے کر ہے تو جتنا سیادہ ہو سکے استغفار کا سکر کریں استغفار رب کے قریب لے جاتا ہے استغفار گناہوں کی بکشش کا خزانہ ہے اور جس کے ہاتھ استغفار کا خزانہ لگ جاتا ہے جو استغفار کر کے رب کو رازی کر لیتا ہے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بکشوا لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیڑ سے پیدا کیا گیا ہو اللہ کی شیر مولا علی شیر خدا نے استغفار کا سکر بتا کے تمام امت مسلمہ کو اس سے باور کرا دیا کہ جالی پیروں فقیروں سے باز آ جائیں جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے جب کبھی مسئبت اور تنگ دستیاں آئیں جب کبھی لا علاج بیماری آئے جب کبھی بے اولادی کے تانے آئیں آپ پر کوئی بھی مسئلہ آئے تو اپنے گھر میں بیٹھیں جتنا سیادہ ہو سکے استغفار کا سکر کریں استغفار کریں رب کو راسی کریں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں استغفار رب کو منانے کا بہترین طریقہ ہے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں جو لا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا خاص عمل ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ موقع آخری موقع ہے زلحج کا آخری منگل ہے پھر محرم کا چاند نکل آئے گا نیا سال شروع ہو جائے گا نئے سال سے پہلے سچی توبہ کا رب کو راسی کرنے کا رب سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص وظیف آپ کے حوالے کروں گا آئیے وقت کی نذاکت کو مدنہ سرکتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں اس سے بہت سے وظائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسٹس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے ماہِ زلحج کے آخری منگل کے دن پورا دن پوری رات موجود ہیں آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں نماز زخر کے بعد پڑھ لیں اثر کے بعد پڑھ لیں مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں نہ ہی وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ زلحج کے آخری منگل محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ وصیف فلاس بھی پڑھئے گا باوضو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہی کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں بیٹیاں بائی بسرگ ویڈیو کو اس کی پیا کارٹ کارٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب عمل کا وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے اگر آپ نے ویڈیو کو اس کی پیا کارٹ کر دیکھا عمل کی کوئی خاص بات وصیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پھر وصیفے کا بلکل بھی فائدہ نہ ہوگا اگر تو آپ محرم کا چاند نظر آتے ہی نیا سال شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں تو زلحج کے آخری منگل کے دن یہ وصیفہ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو وصیفے کا فائدہ بھی ہوگا اگر ویڈیو کو کارٹ کر دیکھیں گے تو پھر وصیفے کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے سب سے پہلے باوستو مسلے پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی نہ کوئی خواہش ہے آپ قرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں نیا گھر گاڑی جو مانگیں گے مل جائے گا منپسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں کاروبار میں ترقی یا روج کامیابی کے لیے پڑھ لیں آپ بیٹی کے بہترین رشتوں کے لیے پڑھ لیں کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں بے سکونی بے برکتی سے نجات کے لیے پڑھ لیں یعنی آج جس کو جو چاہیے مانگیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کا آخری منگل ہے پھر نیا سال شروع ہونے والا ہے اگر نئے سال سے پہلی رب کو راسی نہ کر پائے تو نئے سال میں بھی تنگ دستی آپ کے مقدر میں لکھی جائیں گی اس لیے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلی نمبر پر لا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو پڑھنا ہے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے لا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے مالک و مولا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور بہترین توبہ قبول کرنے والی ذات صرف تیری ہے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کے لیے بخشش کی بیگ مانگتا ہے لا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھتا ہے میرا رب کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے مقدر کے ستارے کو چمکا دیتا ہے آپ نے لا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو پڑھنا ہے ہاتھ کی اونیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے لیکن گیارہ بار لا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراں سے پڑھ کر جان چڑھا لینی ہے گیارہ بار پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا ہے عقیدت سے پڑھنا ہے اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم سے توبہ کر رہے ہیں ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے آپ نے جو غلطیاں کی کو تاہیاں کی گناہ کیے اللہ نے پردہ ڈالا لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا گناہ کیے ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے اس لیے گھر کے خموش کونے میں بیٹھ کر نیا سال شروع ہونے سے پہلے پہلے آخری موقع ہے منگل کے دن توبہ کر لیں آپ نے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ گیارہ بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھ کر رب کریم سے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں صرف گیارہ بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھنے سے بندے کے قبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو گیارہ بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھ کر رب کریم کو راسی کر لیا توبہ قبول کرا لی رب کو منا لیا اب رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتیں وصیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے ان سے میری گزارش ہے کہ حج کے آخری منگل کے دن یہ تین عمال ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو وصیفوں کا فائدہ نہ ہو تو پھر کہیے گا میرا یقین کیجئے لَحُولَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا کو گیارہ بار پڑھنے سے جس کی توبہ قبول ہو گئی وہ مستجابل دعوات ہو جائے گا جو مانگے گا مل جائے گا لَحُولَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا کو گیارہ بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے یہ نام ہر کسی کو آتا ہے یہ نام عرشِ الٰہی پر بیٹھے رب کراسی کرنے کے لئے بہترین ہے آج جو فقیر ہے بادشاہ ہو جائے گا غریب ہے امیر ہو جائے گا تنگ دست ہے بانٹنے والا ہو جائے گا اللہ والو آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے پہلا وصیفہ لَحُولَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا کا رب کریم سے توبہ کا رب کو منانے کا رب کو راسی کرنے کا دوسرا وظیفہ رب کے دو صفاتی نام یا غنیوں یا مغنیوں کا ہے یا غنیوں یا مغنیوں رب کریم کے دو صفاتی نام ہے جب کوئی بندہ سچی توبہ کے بعد یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھ کر رب کریم سے التجاہ کرتا ہے مانگتا ہے تو میرا رب غنی کر دیتا ہے میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرماتا ہے میرا رب جولیاں بر دیتا ہے آپ نے دو صفاتی نام یا غنیوں یا مخنیوں کو پڑھنا ہے یا غنیوں یا مخنیوں ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا غنیوں یا مخنیوں ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا غنیوں یا مخنیوں ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں یا غنیوں یا مغنیوں کو خات کی اونگیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا حج کے آخری منگل کے دن لا خولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے توبہ قبول کروانے کے بعد جس گر میں یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جائے گا گر کا کوئی ایک فرد یہ وظیفہ پڑھ لے گر کی تمام افراد کامیاب ہو جائیں گے اور کامیابی سات نسلوں تک ہوگی آج زلحج کے آخری جمعت منگل کے دن یہ تین عمال کرنے والا سات نسلوں کے رسک اور دولت کا انتظام کر لے گا پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے آج زلحج کے آخری منگل کو سایا کر دیا تو محرم کا چاند نیا سال شروع ہوتے ہی پھر تنگ دستیاں پریشانیاں مصیبتیں آپ کا مقدر ہو جائیں گی اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ حج کے آخری منگل کو لاپروہی میں مت گزاریے گا آپ نے یا غنیوں یا مخنیوں کو گیارہ بار پڑھنا ہے توجہ کیچئے گا یا غنیوں یا مخنیوں ایک بار ہو گیا یا غنیوں یا مخنیوں دو بار ہو گیا یا غنیوں یا مخنیوں تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مخنیوں یا غنیوں یا مخنیوں یا غنیوں یا مخنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبی کے دانوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے سے آپ کی نسنے غنی ہو جائیں گے آپ کے کاروبار میں رزق اور دولت کا سلاب آ جائے گا یہاں تک کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اتنی دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے اللہ والو اللہ کے 99 نام ہے ہر نام کی اپنی فضیلت ہے اپنی برکت ہے لیکن جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن کے لحاظ سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکتیں فضیلتیں بے شمار ہو جاتی ہیں آج اگر کوئی رب کی اسمت کے مطابق رب کی رحمت اور برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو یہ عمال پڑھ لیں یہ وصیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگے گا جتنا مانگے گا جیسا مانگے گا میرا رب جونیاں بر بر کر نوازے گا آپ نے لا خولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑھ کر دوسرے نمبر پر یا غنیوں یا مخنیوں کو پڑھ لیا پہلے وصیفے سے آپ نے توبہ قبول کرائی گناہوں کی بکشش ہو گئی رب راسی ہو گیا دوسرا وصیفہ یا غنیوں یا مخنیوں پڑھنے سے آپ نے خزانے لوٹ لیے رزق اور دولت سے جولیاں بھر لیں منچاہی مرادے پوری کر لیں آج کرزداروں کے کرز سے خلاصی ہو جائے گی بے یاروں مددگار ہیں بے روزکار ہیں روزکار مل جائے گی بے اولاد ہیں اولاد مل جائے گی یا غنیوں یا مخنیوں سے خزانے لوٹنے کے بعد حجات پوری کرانے کے بعد خواہشات پوری کرانے کے بعد اب آخری اور تیسرا وصیفہ الحمدللہ یا ربی کا وصیفہ ہے یعنی کہ جب آپ رب کریم سے خزانے لوٹیں گے رب سے حجات پوری کرائیں گے خواہشات پوری کرائیں گے دعائیں قبول کرائیں گے نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام کروائیں گے تو آخر میں الحمدللہ یا ربی پڑھنا ضروری ہے رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ جب رب نے آپ کو بے شمار اطا کر دیا آپ پھر بھی رب کا شکر نہ کریں تو پھر آپ رب کو دوبارہ ناراض کر لیں گے کیونکہ رب کو ناشکری بہت ناپسند ہے آج بہت سے لوگوں کو رب نے مالا مال کیا رزق اور دولت کے خزانے دے دیئے لیکن ناشکری سے رب نے ہر شیئے کو چھین لیا اور جہاں شکر کیا جاتا ہے جہاں رب کو یاد کیا جاتا ہے جہاں ہر نعمت پر صورہ فاتحہ پڑی جاتی ہے جہاں ہر سخولت پر اب جس کے گھر میں چھوٹی سی بات ہے فریج ہے وہ بھی رب کا شکر کرے جس کے گھر میں ایسی ہے وہ بھی رب کا شکر کرے جس کے پاس گاڑی ہے وہ بھی رب کا شکر ادا کرے اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رب کا شکر ادا کرنے والے کہ رسک میں مال میں جان میں برکتیں آ جاتی ہیں آپ نے آخر میں الحمدللہ ربی یا ربی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا الحمدللہ ربی ایک بار ہو گیا الحمدللہ ربی دو بار ہو گیا الحمدللہ ربی تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے الحمدللہ ربی الحمدللہ یاربی الحمدللہ یاربی ہاتھ کیونگیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف گیارہ بار پڑھ کر وصیفہ مکمل کر لینا ہے یہ اللہ والوں کے اکابرین کے بتائے گئے طریقے ترتیب اور عمال سے آپ کو وصیفہ بتایا ہے یہ کوئی بنا بنایا وصیفہ نہیں آپ نے بھی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے ترتیب اور تدات میں پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے نہ آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے پڑھنا ہے اب اس ترتیب اور تدات پر عمل آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے اس پر لا پرواہی کی میں نے پہلے بتایا کہ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اس سے ویڈیو کی اس سے وصیفہ کی سمجھ بھی آئے گی اور وصیفہ کا فائدہ بھی ہوگا جو لا پرواہی کرے گا پھر وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اللہ والوں یہ تین عمال ذلحج کے آخری منکل لازمی کرنا یہ موقع بار بار نہیں آتا نیا سال شروع ہونے سے پہلے آخری چند دن ہے نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے رب کو راضی کر لیں یہ نہ ہو کہ نیا سال میں بھی گناہوں کی پکڑ ہو جائے نیا سال میں بھی مسائل اور مشکلات سے رب نراس ہو جائے اور نیا سال بھی تندستی والا ہو جائے ہاں جو بندہ حج کے آخری جمعہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے یہ عمل کر لے گا وہ شرطیہ طور پر نیا سال میں ہر طرح کی خوشیاں خوشحالیاں سمیٹے گا ہی وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑا کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وصیفہ مکمل ہوئی نہیں سکتا دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منصور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگی عطا فرمائے ملتے ہیں کور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک بات جو سب سے امپورٹن ہے کہ حج کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے سال کا اختتام ہے اور محرم کا مہینہ نئے سال کا آغاز ہے یہ جو حج کو محرم سے ملانے کی آخری چند گڑیاں ہیں یہ بڑی قبولیت کی ہیں آپ نے حج کے آخری منگل کے دن یہ تین عمال لازمی کرنے ہیں دوسروں کو بھی بتانے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر پچاس سو جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کیجئے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے مشکلات پریشان کو ختم کرتا ہے